ہیلو دوستو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی کتنی سیلری بنتی ہے اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ اور اس کے بعد اگر آپ کی کمپنی آپ کو سیلری نہیں دیتی تو اس سے آپ اپنے اور باپ کی کیسے کمپلین کر سکتے ہیں اور تھرڈ ایسے کون سے بندے ہیں جن کی سیلری ڈبلیو پی ایس میں شامبل نہیں ہوتی تو سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں ڈبلیو پی ایس کیا ہوتا ہے یہ یو اے ای میں ایک سروس ہے بہت شاندہ سروس انہوں نے انٹروڈیوز کر رہی ہے جو کہ ویڈیز پروٹیکشن سسٹم ہے تو ویڈیز پروٹیکشن سسٹم میں جتنا بھی آپ کا سیلری کا ساکتاب ہے تو ادھر آپ کو ایپ کے اندر شو کرتا ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ ان کا مطلب کیا ہے ایکسکلیوڈی لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی سیلری خارج ہو گئی ہے کسی وجہ سے فل فیلڈ ہے آپ کو مل گئی ہے ان فل فیلڈ مطلب آپ کو ملنے والی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلتا ہوں کہ اگر آپ کا ارباب آپ کو سیلری نہیں دیتا تو آپ اس کی کمپلین کیسے کر سکتے ہیں تو ان کا نمبر ہوتا ہے ایٹ ڈبل زیرو ڈبل سکس فائف تو آپ منسٹری آف ہومین رسورسز ان ایمیگریشن کو کول کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ میری اتنی سیلری ہے وہ کول کریں گے اور ارباب کو کول میں لے کے آپ کی سیلری آپ کو دلائیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کون سے ایسے بندے ہوتے ہیں جو ڈبلیو پی ایس کو میں شامل نہیں ہوتے تو وہ کون سے بندے ہیں تو اس کی ڈیٹیل یہ سامنے آپ کے رہی ہے ایسے ملازمین ہوتے ہیں جو فرض کریں اپنی ہوم کنٹری سے یو اے ای میں آئے ہیں تو پہلے تیس دن کے دوران وہ اپنی سیلری کی کمپلین نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے تیس دن وہ ٹرائل پیریڈ میں ہوتے ہیں اور اپنا وہ اپنی سیلری کی کمپلین نہیں کر سکتے سیکنڈ نمبر پہ یہ آتا ہے کہ جو بندے جن کے اوپر کومپنی نے ایپسکونڈنگ لگا دی ہوتی ہے تو وہ بھی اس زمرے میں نہیں آتے وہ بھی سیلری سے خارج ہیں تو اپسکونڈنگ کیا ہوتا ہے اپسکونڈنگ یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ اس کمپنی میں کام کر رہا ہے ہمارے پاس کام کر رہا تھا اور اس کمپنی سے باغ گیا کسی دوسری کمپنی میں کام کر رہا ہے یہ ہمارے پاس کام نہیں کر رہا تو منسٹر آف ہومر رسورسز آف ایمیگریشن کو یہ وہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہم سے باغ گیا ہوا ہے تھرڈ نمبر پہ یہ آتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے ایسے ملازمین ہیں جن کی رپورٹ کی جائے اور تھرڈ نمبر پہ آتا ہے جنہوں نے مطلب کوڈ میں ایسے ملازمین جنہوں نے کوڈ کے اندر مقدمہ دائر کیا ہو کہ ہمیں سیلری ارباب سیلری نہیں دے رہا تو جب سے وہ اپنی اپیل کریں گے اس کے بعد ان کی سیلری نہیں بنتی اس سے پہلے جو سیلری بنے گی وہ ان کو ملے گی تو ایسے ملازمین وہ ہیں جو مطلب سیلری سے خارج ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس اپ کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور میں آنا ہے اور آپ نے اس اپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو ایپ کا نام ہے مہرے تو آپ نے ایم او ایچ آری لکھیں گے تو اس طرح یہ منسٹر ہومن ریسورسز ایم ایمیگریشن کی ایپ سامنے آ جائے گی تو جیسے آپ نے اس کو کھوڑ لینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا سب سے پہلے ہوم پہ آئیں گے تو اس میں اور بھی دوسری بہت سے مفید معلومات آپ کو میر سکتی ہے جو آپ یو ای میں رہتے ہوئے آپ کو ان باتوں کا علم ہونا ضروری ہے اس میں آپ اپنا لیبر کارڈ دیکھ سکتے ہیں کون ٹریک دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنا پاسپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ویجز پروٹیکشن سسٹم یعنی اپنی سیلری بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی